موسیقی ہلو نمسکار آداب ستھیکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو آج سندے ہے اور آج سعید نقوی صاحب سے بہت ہی اہم باتیں کرنی اہم باتیں اس لیے کہ اسرائیل فلسطین جنگ تھا ایک بالکل نیا رخ نیا مرحلہ شروع ہوا ہے اسماعیل حانیہ کا اسرائیل نے قتل کیا ہے ایسے الزامات لگائے جا رہے ہیں اسرائیل نے حالکہ خود اس کو ایکسپٹ نہیں کیا ہے لیکن اسرائیل نے حضب اللہ کے ایک بڑے کمانڈر فواد شکر کو قتل کرنے کا الزام یعنی انہوں نے خود قبول کیا ہے کہ ہاں ہم نے مارا ہے ان کو تو اس کے بعد اب پاچیس شروع ہی ہے قطر میں پاچیس تقریباً دیر دن چلی جس میں امریکہ اسرائیل مصر اور قطر ان کے سب سے ٹاپ لوگ ٹاپ لوگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل مختلف دنیا کے ملکوں میں جو خفیہ ایجنسیوں کے سربراہ ہیں تقریباً وہی سرکاریں چلا رہے ہیں تو یہ سارے لوگ وہاں پر تھے لیکن ابھی وہ بات کا سلسلہ ذرا ٹوٹا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت جلدی پھر سے بات ہوگی لیکن اس باتچیس کے درمیان اہم بات یہ ہے کہ ہماس کا کوئی نمائندہ اس میں نہیں تھا ہماس کے پاس میسیجز جا رہے ہیں اس کا انداز اس بات سے ہوتا ہے کہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے ہماس کا ریاکشن وہاں سے آتا ہے ہماس کہہ رہا ہے کہ اب امریکہ اسرائیل کی نئی شرطوں کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہماس کہہ رہا ہے کہ ہمارا پہلے جو کچھ تیہ ہوا تھا جو کچھ جو بائیڈن نے اعلان کیا تھا ہم اس کے لئے تیار تھے ہم اسی پر باقی ہیں سب سے اہم شرط پرمننٹ جنگ بندی ہو اور بے گھروں کی واپسی ہو ریکنسٹرکشن ہو اسرائیلی فوجیں وہاں نہ رہیں وہ شرطیں وہ اس پر مضبوطی سے کھڑیں اب اس باتچیس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے امریکہ کہتا ہے کہ باتچیس کنسٹرکشن ہو رہی ہے ہماس کہتا ہے کہ دنیا کو بے اوپسیس بنایا جا رہا ہے پوزیٹیو ایمیج بھی جا رہی ہے وقت برباد کیا جا رہا ہے سعید نقوی صاحب سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر انہوں نے کئی جنگیں بھی کور کی ہیں اور اس سٹریٹیجی کو فوج کی سٹریٹیجی خاص طور پر فورن افیرز میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے وہ باریکیاں ان کے ذہن میں ہیں تجربات ہیں ایک سو دس ملکوں میں جو آدمی گراؤنڈ ریپورٹنگ کر چکا ہو اس کے فنگر ٹپس پہ دنیا بالکل ایسی ہے اور وہ نقوی صاحب ہمارے ساتھ تمام تجربات اور افزرویشن شیئر کرتے ہیں نقوی صاحب ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ وقت دے دیتے ہیں اس کے لیے آپ یہ بتائیے کہ اسمائیل ہانیا کے قتل کے بعد جو اب بات چیت ہو رہی ہے اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں کس طرف جا رہی ہے اسمائیل ہانیا ایک فوات شکریہ اور وہ میرے دماغ میں سنور ہے یہ ان دو کے پدلے الگ الگ لینے کا اعلان دو جگہوں سے ہو چکا ہے کہ اب اس کا بھی بدلہ لیں گے اور ہم اس کا بھی بدلہ لیں گے اس بیچ میں گفتگو ہو رہی ہے قطر میں تو قطر میں جو گفتگو ہو رہی ہے فرض کریے فرض کریے کہ اس سے کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو کیا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ بدلہ ٹل گیا امریکہ کیا چاہتا ہے اسرائیل کیا چاہتا ہے دیکھئے اسرائیل جو بھی چاہے نتانیہ حوز آپ کیا چاہتے ہیں وہاں اسٹیبلشمنٹ جو ہے امریکہ میں وہ اس وقت وہ ایک تین مخوں تین رخاہ ہے ایک بائیڈن صاحب ہیں ایک ہیرس ہیں ایک ہیں ہمارے ٹرم صاحب یہ اب دھیرے دھیرے ایک بات بالکل آیا ہو گئی ہے اور بہت اہم بات وہ بات جو ہم جانتے تھے وہ بات جس کا تذکرہ ہوتا تھا وہ جو اکثر ہم اس کو ریفر کرتے تھے اب یہ میں کوئی یقین کی شکل میں آ گیا ہے سامنے پردے سیمی پہ ہم سب دے دیکھ لیا ہے کہ نہ امریکہ کا پریزڈنٹ نہ امریکہ کا پیٹیوان نہ امریکہ کا سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ نہ امریکہ کی انٹیلیجنز ایجنسیز اگر وہاں کی اسرائیل لابی نے تے نہیں کر لیا ہے تو اب اسرائیل لابی جو ہے یہ تو شریف صاحب اس نے یہ ہے کہ آپ کوئی بھی پریزڈنٹ ہو سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ ہو پینٹیگون ہو انٹیلیجنز ایجنسی ہو سیاہیے ہو آپ کوئی بڑا قدم ہم سے پوچھئے بغیر ہماری مرضی کے خلاف نہیں لیں گے اسرائیل کے مطالق یعنی یہ ایک بہت بڑی لیمیٹیشن ابھی تک اس کا تذکرہ ہوتا تھا لیکن اب یہ بلکل ریالیٹی بن گئی ہے کہ اس کے بغیر اور میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ بھائی بارہ بچے روز اسکولوں میں ہلاک ہو جاتے ہیں گن وائلنس سے لیکن نیشنل رائیفل اسوسییشن اتنی پارفل ہے کہ کوئی بھی کانگرسمن الیکٹ نہیں ہو سکتا اگر وہ ان کے خلاف چلی جائے تو لہذا بچے ہلاک ہوتے رہیں بندوقیں ویسے ہی بکتی رہیں گی ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی گی سوال بہت بڑا اٹھ رہا ہے یہ کہ یہ ڈیموکریسی کا ایسی ہے یعنی جہاں کی ایک لابی ایک ملک کے لیے پورے ملک کے اوپر حاوی ہے ہر شعبے پہ ہاوی ہے میڈیا پہ ہاوی ہے بینکس پہ ہاوی ہے انٹیلیجنس سی آئی اے پہ ہاوی ہے سٹیٹ ڈپائٹمنٹ پہ ہاوی ہے پینٹیگون پہ اور گوائٹ ہاؤس موٹ ٹس شمس نہیں ہو سکتے اس کے بغیر یہ بات جو کھل کے آئی ہے یہ ایک بہت بڑی کمزوری پوری ویسٹرن ڈیموکریسٹی کی اور اس کے بارے میں آپ یہ دیکھئے گا کہ آگے اب جو بحث ہوگی وہ ڈکلائن آف ویسٹرن ڈیموکریسی اور اس کا کیا کیا جائے یہ بحث چھلنے والی ہے فی الحال ہم فسے ہوئے ہیں گازہ میں یوکرین میں ہاں وہ جہاں کے ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے لوبیز کی مثلا یہ کہ اب یہ سی آئی اے نے فرض کیجئے کہ سی آئی اے نے کام کرا دیا بنگلہ دیش میں اب یہ کہ بنگلہ دیش میں جو ہوا وہ کیا ہوا بنگلہ دیش میں میں آتا ہوں آپ کے آہ غذا پہ لیکن یہ ذرا سا دیکھ لیں کہ ہمارے یورو صاحب فل برائٹ سکولر تھے ہمارے یونس صاحب محمد یونس جتنی بھی امریکہ کے تمغے مل سکتے ہیں وہ سب ان کے پاس تھے یعنی ان کو امریکہ کا آدمی مانا جائے اس میں یعنی اگر آپ ان کا سی وی دیکھ لیجئے باقاعدہ ان کی بحث ان کے ڈسکشنز ہیں امریکن ایمبیسیڈر سے کہ بھائی جو گرامین بینک ہے اس کی چیئرمنشپ اگر ہم سے لے لی گئی وہ سرکار کے پاس رہی تو ہم وہ کام نہ کر سکیں گے جو کہ ہمارے وہ آپ کے مطلب پہ ہے ان سے کہا گیا کہ تم ایسا کرو کہ تم پرائیل منسٹر سے اپوائنٹمنٹ لو اور ڈائریکٹلی بات کرو ہم تمہاری مدد کریں گے اس اپوائنٹمنٹ کے ہو جانے میں یعنی اس طرح کی باتیں بلکل کھل کے اب آئی ہیں ویکی لیس وغیرہ میں کہ تم کوشش کرو ذرا سی بھی دقیقت ہو تو ہمیں بتاؤ ہم اپنی طرف سے تمہیں یہ انٹیویو پرائیل منسٹر سے دلوا دے گی اچھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے سب کچھ کروا دیا نا ایسے نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مواد موجود تھا اس کنٹنٹ موجود تھا اس کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے جو خفیہ ایجنسیز کرتی ہیں وہ کیا گیا اور ایک وہ سیچویشن جس میں کہ شیخ حسینہ کا ریپریشن شیخ حسینہ کا آپریشن شیخ حسینہ کی ڈکٹیٹرشپ اتنی بہنے لگی تھی جو اس کے خلاف ایک حفظہ ہو گیا تھا اس میں امریکہ نے اپنے کھیل کو آکھر اس کا کھیل بنا دیا یعنی اوبجیکٹیو سیچویشن موجود تھی اس کا انہوں نے فائدہ لیا یعنی لوگوں کے ڈسکنٹنٹ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا یہ نہیں تو اس لیے یہ سب یہ امریکہ نے سوچا کہ چلے یہ کر دیتے ہیں ایسے نہیں ہوتا ہے سیچویشن یہاں پہ یہ ہوا ہے پاکستان میں دراصل مختلف ہے لیکن اس میں ابھی نہ جائیں گے یہاں ہم آپ سے پوچھتے ہیں کازمی صاحب امریکہ کیا چاہتا ہے غازہ میں ہم چاہتا ہے ہم کا مطلب یہ ہوا کہ جو اسرائیل نے قسم کھا رکھی ہے دنیا میں سب کے ساتھ نے کہ ہم یہ جب ختم نہیں کریں گے جب تک کہ ہم ہماس کو ختم نہیں کر لیتے تو کیا امریکہ ان سے کہہ رہا ہے کہ تو ہماس کو ختم کیے بغیر اس معاملے کو ختم کر دو تو یہ ڈیفیٹ ہو جائے گی اور اسی سے سب سے زیادہ امریکہ گھبرا رہا ہے کیونکہ امریکہ کی لسٹ آف ڈیفیٹ بہت ہیں ویٹنام سے لے کے افغانستان تک افغانستان سے لے کے یوکرین تک یوکرین سے لے کے غازہ تک کہیں کوئی کامیابی نہیں دکھائی دیتی ڈسٹرکشن بہت ہے ملک برباد کر دیں گے یہ ہے اتنی کپیسٹی امریکہ کے اندر ہے اچھا اس کے برعکس چین کیا کر رہا ہے تھا میں چین کا حامی نہیں ہوں لیکن کیا کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ وہ ایک ریاض اور تہران میں کشیدگی دیکھ رہا ہے تو ان کو پیچھے مل کے ان کو ملا دیتا ہے سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جب جب بھی ختم ہو تو غازہ میں حکومت کس کی ہوگی کچھ چودہ اورگنیزیشن جو ہیں فیلسٹینیانز کی ان سے ملتا ہے بیجنگ میں کئی دن میٹنگ ہوتی ہے بہینڈ سینز تائے ہو جاتا ہے کہ یہ ہے ہم نے یہ بنا دیا تو ایک طرف تو کریئیٹیو اور کنسٹرکٹیو کریئیشن ہو رہا ہے اور دوسری طرف سوائے اس کے کہ ایک کیونکہ ہمارا کھیل دنیا میں اس کو بگڑا ہوا ہے اس لیے اب ہم جہاں جہاں چاہیں اب ابھی بات ہم نے کی نہیں ہے وینیزویلا کی وینیزویلا وہ کیا ہو رہا ہے بہ الیکشن ہوا آپ کہنے غلط ہوا آپ ہمیشہ وہاں کے الیکشن کو غلط کہتے ہیں ایک دفعہ آپ نے کیا کیا کہ ایک صاحب کو آپ نے کہا کہ ہمارا پریزیڈنٹ یہ ہو گیا وینیزویلا کا پریزیڈنٹ جو ہم مانتے ہیں وہ یہ وہ جناب آگے بیٹھا رہا امریکہ میں برسوں آخر میں کہی یعنی یہ بات نہیں چلی یعنی اس قسم کی ہمارت ایک اتنی بڑی قوت کے ہاتھ میں یہ بھائی کہاں سے آگیا ہے کیسے اس پہ کیسے کوئی کوئی فورن آفس ان پہ یقین کیسے کرے گا میں یہ سوال ہے میں وہاں پڑھا ہوں میں نے وہاں کام کیا ہے یہ بہت بڑا ملک ہے اس کے آگے بہت کچھ کرنے کو آئے یہ جس طرح سے چل دا ہے میری سمجھ میں تو نہیں آتا اب یہ ہے کہ غازہ میں کیا ہو غازہ میں نتانی آہو صاحب کبھی زندگی بھر جاتے ہیں جس دن پیس آئے گی وہ جائیں گی لہذا یہ سب بے اوقوف بنائی جا گئے یہاں اس میں ایک ذرا صاحب ہم نے امنٹ کر دیا ہے یہ امنٹ کر کے اس کو کھینچا جا رہا ہے کھینچا جا رہا ہے اور بمباری کر کر کے لوگوں کے ادھر 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 کر جوا ہے آپ دھائی لاکھ لوگ ہیں یہ چالیس ہزار کی ذکر پر نہ جائیے گا لانسٹ نے تو کہا ہے کہ ایک لاکھ چھہاسی ہزار لوگ مر چکے ہیں یہ اپ سے کوئی پندرہ بیس دن پہلے لانسٹ جو ان کی بہت بڑی ایجنسی ہے اور ان کے علاوہ وہاں جو پروفیسوران ہیں جنہوں نے اس قسم کے پروگرام پہ جو آتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر انیلائز کیا جائے بمباری سے کتنے مرے ہیں ربل کے نیشے لوگ کتنے ہیں اور اسپتال نہ ہونے کا کھانا نہ ہونے کا بھوک مکمری اس میں کتنے مرے ہیں مریں گے وہ دھائی لاکھ مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے ایک بہت ہی مخصوص قسم کی تھنکنگ ہے اسرائیل میں بنی اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل یہودیوں کیا ہوم لینڈ اس کے اندر کچھ کانٹریڈکشن چل رہے ہیں مثلا یہ کہ ابھی تک اپارتائید تھا اپارتائید کا کیا مطلب ہے اپارتائید وہ سسٹم ہے جو کس افریقہ پہ تھا اس کے خلاف تو دنیا کھڑی ہو گئی آخر میں گھرہ اپارتائید گھرہ اپارتائید کیا ہے سیپرنٹ ڈیورپمنٹ کالا وہاں گورا یہاں ہندوستانی بیچ پہ وہیسے یہاں یہ ایراب ادھر یو ادھر اور اچھا جی جی نقلی صاحب تھوڑا سا بات آگے دوسری طرف جا رہی میں ہلکا سا یہ آپ نے کہا کہ امریکہ پر کسی ملک کی فورن آفس کو بھروسہ نہیں ہوتا اس بھروسے نہ ہونے کا ایک دو واقعات ایسے ہوئے ہیں جس میں حماس نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کی شرطوں کو شامل کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اور امریکہ کے ذریعے اس بات چیت کی پوزیٹیو امیج دکھائی جا رہی ہے جس میں وائٹ ہاؤس کی طرف سے کہا گیا کہ کنسٹرکٹیو بات چیت ہوئی ہے جیر دن کی بات چیت کے بارے میں نتیجہ کچھ نہیں بتایا گیا صرف کنسٹرکٹیو بات کہہ کر بات ختم کر دی گئی ادھر ایران کے ایکٹنگ فورن منسٹر نے قطر کے پرائیم منسٹر کو جو فورن منسٹر کی ہیں ان سے چوبیس گھنٹے کے اندر دو بار ان پر بات کی اور دوسری بار یہ کہا کہ زیادہ چترائی مت دکھانا زیادہ ہوشیاری مت دکھانا جھوٹ فریب سے کام مت لینا سیدھے سیدھے چلنا اگر جنگ بندی کرنی ہے تو یہاں اس کا مطلب یہ کہ چوبیس گھنٹے میں دو ایک یہ سائکولوجیکل وار اس منزل پہ ہے کہ ہم کب ریٹیلیٹ کریں وہ ہم تم کو نہیں بتائیں گے لیکن ہم کریں گے ہزباللہ کہہ رہا ہے ہم اپنے وقت پہ کریں گے ایران کہہ رہا ہے ہم اپنے وقت پہ کریں گے اور جتنے بھی ریزسٹنس موومنٹس ہیں وہ سب کوارڈینیٹ کریں کابینہ ہے وہ کیا تیاری کریں وہ کیا کس ویسز پہ تیاری کریں کہ ہم کیا ایک پہ کریں وہاں پہ آپ نے ایک دیکھا اندر گراؤنڈ یعنی پورے شہر ہیں وہ تیاری وہاں تیاریاں ہیں جنگ کی اچھا اچھا ایک چیز اور سمجھ نہیں کی ایسے وقت میں جو ڈیپلومیسی ہوتی ہے اس کے نتیجے کس طرح سے آ رہے ہیں یہ ایک دو چیزیں تھوڑی سی میرے سامنے ہیں وہ یہ کہ ایران سے بیٹش فرنچ اور جرمن اور مختلف ملکوں کے یوروپین ملکوں کی طرف سے یوروپین یونین کی طرف سے ایران سے دو باتیں کہی جا رہی ہیں سب سے پہلے تو یہ کہتا کہ جواب دینا آپ کا حق ہے آپ اپری سوورین چیف کو بچا سکتے ہیں اور چین کی طرف سے بھی یہ بات کہی گئی تو یہ بات کہنے کے بعد ایران سے کہتے ہیں کہ سبر سے کام لو اور پیشنس سے کام لو نہیں تو یہ بہت زیادہ پورے علاقے میں جنگ کھیل جائے گی ان بات چیز کے بیچ میں درمیان میں جو بائیڈن کا ایک بیان آتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر جنگ بندی ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ ایران جوابی کارروائی نہ کرے تو ہو سکتا ہے کچھ تیران سے ایسے اشارے ملے ہو یا ہم سیز فائر کر رہے پورا دھنچا کیا بنے گا یہ اس وقت یہ موقع ہی آگیا ہے کہ پورا فیوچر آف پیلسٹین پیلسٹین پیپل اندہ ازریلی سٹیک وہ سب سٹیک پہ ہے ایسا پیش میل نہیں ہوگا کہ ہمارے لوگ آفیس کر دو ہم نے سیز فائر کر کیا ہوگا یہ غازہ میں غازہ میں حکومت کس کے رہے گی الیکشن کیا پھر ہوگا اور کب ہوگا اور دوسرے یہ کی فیوچر اس پورے علاقے کا کیا دیکھئے ایک آپ یہ بار بار یہ بات میں کہہ چکا ہوں کہ جو خلش پریشان کر رہی ہے ویسٹ کو اور امریکہ کو ان کے لیڈر بن کے دسکی اگوائی تو امریکہ ہی کر رہا ہے نا ان کو خلش یہ ہے کہ ساب گلوبل ساؤت آگے بہتا چلا جا رہا ہے اور وہ اس میں چین بھی ہیں روس بھی ہیں اور ایران بھی ہیں اور تمام ممالک ہیں اور باقی نجانے کون کون فزل کے ادھر چلا جائے انڈیا کے اوپر بھی نظر ہے ابھی کیا کہا گیا کی تبدیلی کرا دی گئی ڈھاکے میں اور جو یونس محمد یونس جو کی ایڈوائزر ہے ابھی پریزیڈنٹ نہیں بنے ہیں ان سے پرائم منسٹر موڈی کی بات کروانی گئی اور اس بات کے بعد انانسمنٹ کیا آیا ہے دیکھئے گلوبل ساؤتھ جو ہے وہ آگے بھوڑ رہا ہے اب گلوبل ساؤتھ پیرلل چیز ایک ہو گئی ایک تو وہ ہے جو کی برکس میں چل رہا ہے ایک ہم چل رہا رہے ہیں اور اس میں انڈیا اور بنگلہ دیکھ کچھ ہیں ابھی آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا اچھا اس میں یہ جو آپ بات کرا دی گئی یہ اس میں بہت ہی گہرائی ہے محمد یونسکوی اور نریندر بودی جی اور آپ نے ایک اور واقعہ کچھ دیر پہلے کہا کہ دھاکہ میں کہہ دیا گیا کہ آپ پرائم منسٹر سے ٹائم لو اگر پرابلم ہو تو ہم بات کرا دیں گے تو یہ امریکہ بہادر ہر جگہ موجود رہتا ہے کیا اب گلوبل ساؤت یا برکس یا اس اس کو ڈسکرپٹ کرنا تو ان کا پروجیکٹ ہے بھائی پورے یورپ کو پریشانی ہے یورپ کی عزت اس وقت مٹی میں ملی ہوئی ہے یورپ میں حالات بہت برے ہیں آپ کو ابھی خبریں یہ نہیں آئی ہیں ابھی یہ اولیمپک گیمز ہو گئے اب اولیمپک گیمز میں جو مجھے خبریں مل رہی ہیں کہ صاحب وہاں ایتلیٹ سے اتنا پریشان تھے بے پناہ گرمی اور وہاں ائر کنڈیشننگ بھی نہیں یہ فرانس وہ ملک ہے جہاں اگر آپ کو یاد ہو آپ سے چودہ سال پہلے بہت ساری بزرگ عورتیں مر گئی دی گرمی سے اگر دم سے وہاں کیونکہ ان کا کلچر اور ان کا آرکیٹیکچر اور ان کا انٹیریر وہ اس لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ گرمی اس حد تک بہت جائے گی اب بڑ گئی ہے گویا بھی اب دیکھے کیا ہونے والا ہے وہاں یہ 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 جو گروپ میلین شان والا یہ اس میں سے پرائی منسٹر بن کے آتا ہے کہ نہیں اور کس کو بناتے ہیں اب یہ یعنی ایک عجیب و غریب خلف اشار میں ہے یورپ اور اس میں وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جو ہماری اگوائی کرتا ہے وہ بلکل دیکلائی میں ہے تو ان کو کچھ نو کچھ کرنا چاہیے کچھ کچھ کرتے رہنا ضروری ہے اب یہ گفتگو ہو گئی اس کو بڑھایا گیا وہاں کیا دیکھیں یہ جو سمجھنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے کہا کہ گلوبل ساؤت میں بھی گھڑ بڑی کرانے کی پوری کوشش کرے گا برکس والا جو ارینجمنٹ ہے وہ ڈیسرپٹ ہو یعنی وہ کہنے کہ ہماری حماس کی ہم بات کروانے ہیں خطر میں لیکن آپ اگر ذرا سا پیچھے اپنے آپ کو زوم بیک کریں اور آپ دیکھیں تو مستقل ایک بات آتی کہ یہ سعودی عربیہ اور اسرائیل کا رشتہ قائم ہو جائے اور یہ جتنے جی سی سی کے ممالک ہیں ان کو گویا عرب ورلڈ کہ دیا جائے اور ان کے رشتے مڑا دیے جائیں اسرائیل سے اور باقی سب کو آئیسولیٹ کر دیا جائے یہ عین ہے امریکہ کا یہ ایم ہے اس میں کوئی کیا یہ ہونے والا ہے ابھی حال میں ابھی حال میں ایم بی ایس نے محمد بن سلمان نے کیا کہا بھائی تم ہم کو اگر اس میں لے جاؤ گے ابراہیم اکارز میں تو میری حالت بھی وہی ہونے والی ہے جو انور سعداد کی ہوئی تھی جس نے آپ کے ساتھ پیز ڈیل کر دی مار دیا گیا یا میرے ساتھ بھی یہی کر گا گے پہلے یہ بتاؤ کہ تم اس خطے کے لیے کچھ ایسا کر جاؤ کہ میں بھی محفوظ ہوں خطہ بھی محفوظ ہو اور یہ جھگڑے یہ ختم ہو یہ وہ کہہ رہا ہے اور آپ کہہ لگے ہیں میں یعنی آپ کی ایک ہٹ ہے یہ بس کسی طرح سے ابراہیم اکار کے طرف ان کو اور ان کو ٹھیک کرنے بعد پھر کھل ختم پیدا ختم میڈلی سمارا ہو گیا یہ تھنکنگ یہ اس کو کھینچ کے لے جائیں گے اپنے الیکشن تک یہ یہاں پہ ابھی تو اس بیش میں شاید ریٹیلییشن ہو اس ریٹیلیشن کا ازریلی ریٹیلیشن کیا ہوگا اس وقت بالکل تیاری ہو رہی ہوگی وہاں الیکشن کی کب ہو یہ ریٹیلیشن تو یہ سب چیزیں کیلکولیٹ کرنے والی ہیں اگر انہوں نے اگر سب نے ان کے اوپر ڈال دیا اپنے مسائل جتنے مسائل کی کہے جا رہے ہیں ان کے پاس چاہل یہ تو یہ کیا کرے گے لیکن ابھی حال میں روشن ڈیفنس منسٹر کیا آئے تیران کہ وہاں ایسے ہی ان کے ساتھ وہ پنگ پنگ کھیلنے کے لئے کیا تھا چین نے بھی چین کے فورن منسٹر نے بھی ایران کہا ہے کہ وہ اپنی سوبرنٹی کی حفاظت کر سکتا ہے اس کو حق ہے یعنی وہ جوابی کارروائی کو جائز بتا رہے ہیں تو ایسی حالت میں بہرحال اسرائیل ایک بڑی مسئیبت میں تو ہے ہی یہ یقین ہے اور جو یہ ریزسٹنس فورسز ہیں وہ کمال کے یعنی ہتھیاروں کا ذکر ہو رہا ہے ان کی ڈیٹیلز دکھا رہے ہیں ویڈیوز جاری کر رہے ہیں اور اب تو حماس بھی اور حضب اللہ بھی یہ اپنے جو حملے کرتے ہیں ان کے ویڈیوز بھی ہر دن جاری کر رہے ہیں یعنی ڈاکومنٹیشن ہو رہا ہے بہترین کبھی آنے والے وقت میں کوئی فلم بنائے گا کچھ کرے گا تو یہ سب چیزیں ملیں گی تو ایسی حالت میں امریکہ کی خود حیثیت کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اسرائیل کے لیے بھی کچھ اچھا ہونے والا نظر نہیں آ رہا ہے تو بہرحال آتے رہیں گے باتیں ہوں گی نتانیاؤ ابھی امن نہیں چاہتے ان کو امن نہیں سکر کرتا وہ نہیں چاہتے جب تک وہ ہیں امن نہ ہوگا وہ جس حد تک لے جائیں بربادی کریں غازہ میں تو اب کچھ ہے ہی نہیں کچھ لوگ زندہ بچے ہیں ان کو سب کو حلا کر دینا ہے یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک مقصد ہے یقینی طور پر اس کے چلسلے میں تو جو آپ نے پچھلی بار کہا تھا کہ فیڈش آف ختم کرو جلدی یعنی جلدی ختم کرنے کی بات تو وہی اشارہ تھا کہ یہ مکمل ختم کرو اور شاید کچھ عرب حکمران بھی یہی چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو سب کو ختم کرو تاکہ روز روز ہمارے پہ بھی پریشر نہ رہے اور آزاد ہو جائیں کسی طرح سے لیکن دو ملین سے زیادہ لوگوں کو ایسے کہیں سمندر میں نہیں پھیکا جا سکتا اور وہ لوگ جو مرنے کے لئے تیار ہیں کوئی ایک آواز بھی ہماس کے خلاف غازہ میں نہیں سنائی دے رہی ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی ڈو اور ڈائی والی حالت میں ہیں ان کا تو سب کچھ تباہ ہو گیا اور کتنا تباہ ہوگا اس کے لئے وہ تیار ہیں اس جنگ کے بعد اتنے سال بھر تقریباً یہ جنگ جلالی ان لوگوں نے نتانیاؤ اور ان کی ٹیم نے اور اس کے بعد کیا اسریل جو بھی ہو آخر میں جس طریقے سے یہ ختم ہو اسریل کیا وہ اسریل رہے گا جو کی وہ ہونا چاہتا ہے مجھے تو نہیں لکھائی دیتا اس کا خاتہ الگ ہوگا دنیا بھی خاتہ الگ ہوگا اس میں ایک رول کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنے یہودی ہیں سب چلے جائیں گے تو ختم ایسا نہیں ہوگا میرے میں سمجھتا ہوں وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بدل جائیں گے وہ بدل جائیں گے نئی سیاسی فورسز آئیں گی اور رہیں گی جو کی عرب ورڈز کے ساتھ ریسسٹ آئیسولیشن میں نہیں اسریل رہے گا بلکہ سب کے ساتھ ہارمانائز کر کے ایک گنجائش اس کی لیے بن تکتی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اسریل کو یہ اب اس کے بعد پھر اس کے بعد صبح ہے اور صبح نو دی دی وہ تہران میں جو ہے اس کو صبح کہہ رہے ہیں فلسطین اسکوائر پر ایک گھڑی لگی ہوئی ہے جس میں باقاعدہ جو انہوں نے پتیس سال کہے تھے وہ ہر دن ٹک ٹک کر کے ایک ایک دن کم کرتی ہے حالانکہ یہ بہرحال آنے والا وقت ہی بتائے گا ہمارا کام پترکار کے طور پر یہی ہے کہ جیسے واقعات ہوں ہم ویسے بتاتے رہیں آخر میں میں یاد کلا دوں کہ اسرائیل کی انٹرنیشنل لیول پر ایکانومک ریٹنگ مسلسل گر رہی ہے دونوں جو میجر ایسی انسٹیچوٹس ہیں باڈیز ہیں انہوں نے ریٹنگ گرتی ہوئی دکھائی ہے اور تازہ خبر یہ ہے کہ جو غازہ کے آس پاس کے بستیوں کے یہودی جن کو ہوتلوں میں ٹھہرایا تھا پندرہ اگست کو وہ خرچہ دینا بند کر دیا گیا ہے اسرائیلی حکومت کی طرف سے اور انہیں مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے پروں کو وہیں خطرے والے علاقے میں جائیں جہاں غازہ کے بلکل کنارے پر ہیں اسی طرح سے ایک بڑی تعداد لبنان سے جڑے ہوئے بورڈر کے آس پاس سے بھی خالی ہے اور وہاں بھی لوگ شاید واپس جانا پڑے گا اسرائیل کہتی ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہم کب تک کھلائیں گے کب تک رکھیں گے بہرحال آنے والا وقت بتائے گا ادھر اسرائیلی ائرلائن جسے کہا جاتا ہے وہ اس نے کہا ہے کہ میرا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے چونکہ دوسرے ملکوں کے ہوائی جاز بند ہیں اس وقت وہ اس کا بزنس چل رہا ہے اس سے اس سے ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ بڑی تعداد میں اسرائیلی دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں تب ہی ائرلائن کا فائدہ بھی زیادہ ہو رہا ہے بہت بہت شکریہ سعید سکھوی صاحب ہماری کوشش رہتی ہے کہ بلکل لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ سے بھی بات ہو اور اپنے درشکوں ساتھ انفرمنٹ باتاتے رہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دنیواز شکریہ شے بھارت جائیں میڈیا اسٹار وائلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈفیکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر جرور شیئر کریں